بھارت اور نیوزیلنڈ کے بیچ کھیلا گیا ونڈے سیریز کا تیسرا مقابلہ بھی ایک طرفہ نیوزیلنڈ کی ٹیم نے جیتا اور تین شن سے بھارتی ٹیم کو کلین سویپ کر دیا بتا دیں آپ کو کہ بھارتی ٹیم نے اس سیریز میں بہت خراب پردرشن کیا حالانکہ بلے بازوں نے محنت کی لیکن گید بازوں نے پورے طریقے سے لوٹی اڈو ہوئی خاص طور پر فیلڈرز نے کچھ خاص کمال نہیں کیا اور سب سے خراب فیلڈنگ کے وجہ سے بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنہ کرنا پڑا سیریز ہارنے کے بعد ویرات کوہلی نے بھی یہ بات کہی کہ ان کی ٹیم نے بہتر فیلڈنگ نہیں کی اس وجہ سے ان کی ٹیم کو ہار کا سامنہ کرنا پڑا بڑی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ویرات کوہلی کا گھمنڈ بھی ٹیو انڈیا کو لے ڈوبا محمد شمی کو سیریز کے آخری تو مقابلے کیوں نہیں کھلائے گا اس کا جواب ویرات کے پاس نہیں تھا شاردرو ٹھاکن کو کیوں لگاتار موقع پر موقع دیئے گئے اس بات کا جواب بھی ویرات کوہلی کے پاس نہیں ہے وہیں ٹیم میں کیدار جادہف کیا کر رہے تھے اس کا جواب بھی ویرات کے پاس نہیں تھا بڑی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ویرات کوہلی کا دوسرے ونڈے کے بعد یہ بیان دینا کہ ونڈے سیریز پر ان کا زیادہ فوکس نہیں ہے ایک لچر کپتان کی پریبھاشہ بتاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ویرات کا گھمنٹ ٹیم انڈیا کو پورے طریقے سے لے ڈوبا اور شاید یہی وجہ رہی کہ بھارتی ٹیم کچھ خاص کمال نہیں کر پائی اور نیوزیلنڈ نے بھارتی ٹیم کو وائٹ واش کر دیا اب دیکھنا ہے کہ ویرات کوہلی اور ٹیم مینجمنٹ اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں لڈی نیوز روم کی ریپو